بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زہرشت خان آپ سے مخاطب ہو آج کی اس یوڈیو میں ہم امران خان اور عصم منیر کے حوالے سے بات کریں گے امران خان اور عصم منیر کی دوستی کے حوالے سے بات ہوگی اور خاص کر حمید میر کے حوالے سے بھی بات ہوگی حمید میر ایمپورڈ حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں ایک نجیٹ چینل کے ذریعے انہوں نے شیبہ شریف کی بیزتی کی ایمپورڈ حکومت کو انہوں نے نائحل کہا جس سے خاص کر پیوٹی اے والوں کو بہت خوشی ہوئی اور مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہ نائحل حکومت ہے ان کی وجہ سے پاکستان دن بہ دن نیچے کی طرف جا رہا ہے ہر کسی کو ہر ہر انسان کو پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے تو خاص کر اس حوالے سے بھی ملکی بگڑتی صورتحال کے حوالے سے بھی بات اس ویڈیو میں ہوگی اور مزید ہم ڈیپ لی جائیں گے کہ ایسم منیر اور امران خان کی یاری کیسی ہے ان کی دوستی کے حوالے سے بات ہوگی اور حال ہی میں جو امران خان نے ایسم منیر کے حوالے سے جو بیان دیا ہے اور ایسم منیر نے امران خان کے حوالے سے کیا بیان دیا ہے اس ویڈیو میں خاص کر اس بارے میں بات ہوگی ناظرین آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ایسم منیر ارمی چیف بن گیا تو اس کے بعد شور شرابہ چل رہا تھا ملکی صحتحال بگڑ گئی تھی کہہ رہے تھے کہ امران خان نہیں ماننے والا امران خان ان کو ارمی چیف نہیں مانے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور امران خان نے صدری مملکت سے رابطہ کیا ان سے لاور میں انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد امران خان نے بھی فیصلہ کیا اور امران خان نے کہا کہ ان کو ارمی چیف ہونا چاہیے کیونکہ امران خان چاہتا تھا کہ ارمی چیف نواشریپ میرٹ پر سلکڑے سوری شیواشریپ کی بات کر رہا ہو لیکن ارمی چیف نواشریپ نے ہی سلکڑ کیا تھا تو وہاں سے امران خان یہ پہلا ارمی چیف ہے یہ پاکستان کا پہلا ارمی چیف ہے جس کو امران خان نے مبارک بات دیا تھا آپ ٹویٹر پہ امران خان کی پرانی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں کہ امران خان نے کیسے ارمی چیف کے لیے ٹویٹ کیا تھا انہیں مبارک بات دی تھی کہ آپ پاکستان کے ارمی چیف بن گئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے اگر اسی طرح میرٹ پر ارمی چیف آتے رہے تو پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا یہ تھی امران خان اور اسم منیر کی دوست تھی جو اس حکومت میں مطلب جو سٹارٹ ہوا تھا شروعات ان کی اس طرح ہوئی تھی اب اسم منیر اور امران خان کس حال میں ہیں یہ بھی اس حوالے سے بھی آگے بات ہوگی اس سے پہلے حمید میر کے حوالے سے توڑی بات ہوگی حمید میر میں نے جو تقریبا دو تین ویوڈیوز ان کی دیکھی ہیں انٹرویوز ان کی دیکھی ہیں میں نے تو اس میں حمید میر بلکل امپورٹر ہر ویوڈیو وہ اب مطلب جتنے بھی ویوڈیوز وہ یوٹیوب پر ڈالتے ہیں یا اپنے چینل میں انٹرویوز دیتا ہے یا ٹاک شو کرتے ہیں تو اس میں حمید میر امپورٹر حکومت کے خلاف باتیں کرتا ہے ماشاءاللہ اب بہترین انسان بن گیا ہے شکر ہے کہ ان لفافیوں کو بھی سمجھا کیا کہ امپورٹر حکومت پاکستانی عوام کے لیے اچھی نہیں ہے نواز شریف اور زرداری خاندانے پاکستانی عوام کے لیے اچھی نہیں ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دو کہ حمید میر پیپل پارٹی کا بنتا ہے تو وہ نواز شریف کے خلاف جا سکتا ہے شباہ شریف کے خلاف جا سکتا ہے مریم کے خلاف بھی جا سکتا ہے مطلب جتنی بھی پارٹیا پاکستان میں ہیں ان کے خلاف تو جا سکتا ہے مگر وہ زرداری کے خلاف نہیں جا سکتا وہ بلاو البٹو کے خلاف نہیں جا سکتا کیونکہ وہ پیپل پارٹی کا عدمی ہے آج تک جتنی ان کی ٹاک شو دیکھیں ان کی پروگرامیں دیکھیں آپ ان کی مطلب یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھیں ان کی ٹویٹر ایکاؤنٹ دیکھیں سوشل میڈیا دیکھیں کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا اور ایسا آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ حامید ویر نے زرداری پر تنقید کیا ہے یا پیپل پارٹی کے اور کارکنوں پر انہوں نے تنقید کیا ہے تو حامید ویر پیپل پارٹی کا بندہ ہے لیکن پھر بھی انہوں نے حمد کر کے جو ایمپورٹٹ حکومت کی بیند بجائی ہے اس سے ہم بہت خوش ہیں خاص کر پی ٹی اے والے بہت خوش ہیں اور پاکستانی عوام بھی بہت خوش ہیں کیونکہ سارے صحافیوں کو ایسا صحافت کرنا چاہیے اور حامید ویر کو سمجھ اب آیا ہے جب عمران خان کو گریفتار کیا گیا اور ملکی صورتحال بگڑ گئی اور خاص کر انٹرنیٹ کی بندش کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ٹاک شوز کی انہوں نے کہا کہ جب ملک میں انٹرنیٹ بند ہو جاتی ہے تو اس سے اس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے خاص کر اگر میں آفیشلی ریپورٹ آپ کو بتا دوں تو تقریباً ایک دن میں بارہ میلین ڈالر پاکستان کا نقصان ہوا ہے ایک مطلب دو تین تین چار دن انٹرنیٹ بند رہا اس کے بعد دو تین دن تک یوٹیوب بند رہا فیس بک بند رہا تو ایک دن میں تقریباً بارہ میلین ڈالر سے اوپر پاکستان کا نقصان ہو جاتا تھا تو اس حوالے سے حامید ویر نے بات کی اور اس حوالے سے حامید ویر بہت آگے نکل گئے ہیں اور ہم امپورٹر حکومت پر انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی اور بھی صحافی جو ہے وہ انہوں نے حامید ویر کی تعریف کی اور خاص کر حامید ویر نے یہ بھی کہا امران ریاض خان کے بارے میں بھی کہا کہ انہیں چوڑ دیا جائے آپ غلط کر رہے ہیں امپورٹر حکومت کو کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں اگر صحافی کے ساتھ آپ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر ہم احتجاج کرنے کے لئے تیار ہیں پھر جو پیو ڈی ایم کا صحافی ہو یعنی پیو ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے ہو یعنی پیو ڈی ای کو پھر یہ نہیں ہوگا پھر سارے صحافت صحافی ہوں گے جرنلزم ہوگا پھر ہم آپ کے خلاف ہوں گے سارے اور جب ہم آپ کے خلاف ہو جائیں گے تو پھر آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا تو یہ تھی امران خان کے ساتھ پیو ڈی ای والوں کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ حابید میر کی اچھائی اب امران ریاض خان کے حوالے سے توڑی بات ہوگی جب امران خان کو رہا کیا گیا تو اس کے بعد فوراً امران ریاض خان کو گریفتار کیا گیا جو امران ریاض خان اور امران خان کے فین اے کی ہے مدہ اے کی ہے تو جب امران ریاض خان کی گریفتاری ہوئی تو خوشی غم میں بدل گئی اور امران ریاض خان کے فینز مایوس ہو گئے امران ریاض خان کے بیوی بی سریام پر آئی انہوں نے حکومت سے اپیل کی اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کی کہ میرا ہزبن ہمیشہ حق کے ساتھ کڑا رہتا ہے مہربانی کر کے انہیں رہا کیا جائے عمران ریاض خان کو آج کوٹ لے جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ عرشت شریف کے ماں کا ایک بیٹا تھا اور میرے اور بھی بھائی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں عرشت شریف کی پرواہ تھی کہ انہیں کیوں قتل کیا گیا اگر یہ میرا قتل کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں عمران ریاض خان اس وقت بھی جیل میں ہے اور سارا پاکستان ان کے ساتھ کڑا ہے تو پتہ نہیں کہ یہ حکومت کب صدرے گی اور کب سے ان صحافیوں پر ظلم کرنا بند کرے گی اسی طرح پچھلی حکومتوں میں بھی عمران کی حکومت میں اس طرح نہیں ہوتا تھا ان سے جو پچھلی حکومتیں تھی اس میں صحافیوں پر ظلم کیا گیا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا مطلب صحافیوں کو دم کی کسی نے دی وغیرہ اسی طرح ہوتا تھا لیکن انہیں جیل نہیں ہوتا تھا اب نوائش شریف کے کہنے پر سریام سب کو جاری ہے اور عمران ریاض خان کو ایک بار نہیں تقریباً دس بار گریفتار کر چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ خاموش نہیں ہے اور آج بھی جب کوٹ لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح بولتا رہوں گا اگر یہ میرا زبان کارڈ بھی دے تو میرا ہاتھ چلے گا عمران ریاض خان حاموش نہیں رہنے والا حاموش نہیں ہونے والا اور امپورٹٹ حکومت بکلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے اور مزید ان کا شکار جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان کی گریفتاری مطلب ہمیں ہیں مجھے بھی عمران خان کی گریفتاری کا بہت خوف تھا ہر پاکستانی کو جو عمران خان سے پیار کرتے ہیں لازم عمران خان سے بہت زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں انٹرنیشنل ریپورٹ کے مطابق 78 پرسن پاکستانی ہے وہ عمران خان کے ساتھ کرے ہیں تو سارا پاکستان مطلب عمران خان کے ساتھ وہ باقی جو کہے ہیں وہ سیاست میں انٹرسٹ نہیں رکھتے اور باقی پیڈیم والوں کے پاس ہے پیڈیم والوں کے ساتھ ہے تو عمران خان کی گریفتاری کا جو خوف تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ جب عمران خان کو گریفتار کیا کیا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ انٹرنیٹ بن ہو گیا تھا سب کچھ بن ہو گیا تھا پورا پاکستان بن ہو گیا تھا اور حالات آپ سب کو پتہ تھی تو اس وجہ سے اب ڈر ختم ہو گیا ہے عمران خان کو مطلب ایک ہی ڈر تھا زمان پارک میں جو دو مہینے تک لوگ بیٹے تھے پاکستانی عوام وہاں پر بیٹے تھے سارا روزہ انہوں نے وحی پر رکھا اور عید کی دن بھی وحی پر پاکستانی عوام نے گزاری تو اس عمران خان کیلئے تھی کہ عمران خان کو گریفتار نہ کر سکے مطلب ایک ڈر تھا کہ اگر انہیں گریفتار کیا گیا گریفتاری کا ڈر نہیں تھا لیکن ڈر یہ تھا کہ اگر انہیں گریفتار کیا گیا تو انہیں چھوڑے گا نہیں کیونکہ یہ لوگ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں عمران خان اور عصم منیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو ہمیں آپ کو اور بھی بتا دو کہ عمران خان اور عصم منیر کو نواز شریف اور زرداری جدا کرنا چاہتے ہیں نواز شریف اور زرداری چاہتے ہیں کہ فوج عمران خان کے خلاف ہو جائے اگر فوج عمران خان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی یعنی آگلے آنے والے الیکشن میں ان کے لیے آسانی ہوگی وہ نے کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور اسی آسان طریقے سے وہ جیت سکیں گے کہ آسم منیر نے دو تین مہینے پہلے پارلیمنٹ میں تقریر کیا تھا کہ پاکستان کسی کا نہیں ہے یہ ہمارا پاکستان ہے اور اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا جو ایمپورٹڈ حکومت چاہتی ہے یعنی بہت غصے میں تھے آسم منیر کیونکہ سب کو پتہ ہے اور سارا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا حال پیڈیم حکومت نے کیا ہے اور امریکہ نے کیا ہے امریکہ کی سازش ہے یا کچھ بھی ہے پوری دنیا جانتی ہے اور پچھلے جرنینوں لے کیا ہے تو اس کی وجہ سے آسم منیر بہت غصے میں تھے پارلیمنٹ میں جو انہوں نے تقریر کیا تھا اور وہ ایمپورٹڈ حکومت اور اس تقریر سے ہمیں پتہ چلا کہ آسم منیر بھی ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف ہے اور امران خان کا ساتھ تو انہوں نے نہیں دیا لیکن امران خان اور آسم منیر کے درمیان تعلقات اچھے ہیں انشاءاللہ نیکس یوڈیو ملاقات ہوگی اور کمیر میں امران خان اور آسم منیر کے حوالے سے حمید میر کے حوالے سے امران ریاض خان کے حوالے سے اور ملکی بگڑتی صورتحال کے حوالے سے کمیر میں ایک رائے اپنا ضرور دینا اللہ حافظ